محمد تقی علیہ السلام کی اللہ حضرت کی امامت سے متعلق ہے کہ امام علیہ السلام کے عصر میں امامت سے متعلق شبہات اگرچہ موضوع ایک بہت مفصل ہے اس کے لیے واقعاً وقت چاہیے کہ امامت کو سمجھنے کے لیے اور عصر آئیمہ کو سمجھنے کے لیے اور اس سے قبل کہ ہم عصر امام کی طرف آئیں پہلے مختصراً صرف عرض کریں گے چونکہ عرض ہوا کہ موضوع ایک بہت ہی اپنے اندر تفصیل طلب رکھتا ہے لیکن انشاءاللہ جو محدود نشست ہے مختصر نشست ہے اس کے اندر ہی کوشش کریں گے کہ ایک طالب علمانہ فرائض آپ کی خدمت میں انجام دے سکیں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو پہنچا سکیں گے انشاءاللہ امامت سے متعلق شبہات یہ اگلا مرحلہ ہے لیکن پہلے تمہیدن آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیں کہ امامت کیا ہے امامت اگر ہمیں حقیقتاً امامت معلوم ہو جائے پھر ہمیں آئیمہ کے عصر میں پیش آنے والے ان کے ساتھ جتنے بھی واقعات تھے اس کا اندازہ ہو امامت اللہ کی طرف سے ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ نے اپنے خاص و مقصود بندوں کو عطا فرمایا امامت امامت نہ کہ صرف ایک منصب و عہدہ بلکہ امامت خداوند متعال کی طرف سے بشر کے لیے مقرر کردہ ہدایت کا و نجات کا نظام مقرر فرمایا ایک ایسا نظام کہ جو انسانیت کی تکمیل کے لیے انسانوں کی تکمیل کے لیے امامت نبوت دین ہدایت قرآن یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں کا تعلق انسان سے ہے چونکہ انسان خداوند متعال نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ اس کو دنیا میں بھیجا ہی اپنی انسانیت کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے اب انسان نے اپنی تکمیل کرنی ہے اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے اس کے لیے اس کو مقصد جب اس کا رکھا گیا ہے تو اس کے لیے اس کو مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی چاہیے اور راستہ کافی نہیں ہے راستے کے ساتھ رہنما بھی چاہیے راستے کو نما کرنے والے رہنما کہتے ہی اس کو ہیں جو راستے کو نما کر دے اتنا نما کر دے کہ وہ راستہ بلکل واضح و روشن ہو جائے الہی راستے کو نما کرنے کے لیے خداوند متعال نے رہنما مقرر فرمائے تاکہ یہ جا کر بشر کو اس مقام منزلت تک پہنچا سکیں جس کے لیے انسان خلق ہوا ہے امامت بشر کی ہدایت کے لیے ایک اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک مکمل نظام ہے کہ جو بشر کی ہدایت کے لیے اور اس کا تعلق انسانوں سے مثلا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی نبی کو اللہ نے بھیجا جانوروں کی ہدایت کے لیے درختوں کی ہدایت کے لیے چرند پرند کی ہدایت کے لیے سورج کی ہدایت کے لیے کیکشانوں اور سمندروں کی ہدایت کے لیے کبھی سنا ایسا کہ کسی نبی کو بھیجا نہ کیونکہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے ان مخلوقات کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے ہدایت کی ضرورت فقط انسان کو ہے اور اسی لیے خداوند متعال نے انسانوں کے لیے آئمہ مقرر فرمائے انبیاء مقرر فرمائے تاکہ ان کی تکمیل کریں ایک امامت وہ ہے جو رائج ہے ہمارے ذہنوں میں میں تھوڑی سی صرف وضاحت کروں گا ابھی اگر سے یہ بہت مفصل موضوع ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت کر کے ہم امام نہم کے دور کی طرف آئیں گے کہ کیا اثر تھا امام کا ایک امامت وہ ہے جو اس وقت ہمارے ذہن میں رائج ہے مثلا کونسی امامت جس کو ہم صوفیانہ امامت کہہ سکتے ہیں صوفیہ کی امامت صوفیانہ امامت میں کیا ہوتا ہے کہ بس ایک مقدس ہستی ہوتی ہے اور اس کے در پر لوگ اس لیے آتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے یہ صوفیہ کے نزدیک ایک امامت کا رائج تصور ہے اگرچہ اس وقت اکثریت شاید اسی امامت کی قائل ہے یہ امامت صوفیانہ امامت مثلا کوئی اہددار شخصیت کوئی بڑے منصب پر یا خدا کی مقرب ترین شخصیت مقدس شخصیت اس تک لوگ آئیں اور وہ چونکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے خدا کے قریب ہے اس لیے لوگ اس کے ذریعے سے اپنی حاجت لے لیں اور پھر اس کے بعد وہ جو امام ہو وہ جو ان کا مقدس شخصیت ہو وہ ان سے کوئی تقاضہ نہیں کرتا یہ وہ رائج امامت ہے جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہے لیکن عزیزان من امامت امامت حقیقی و امامت قرآنی یہ نہیں ہیں اس سے بڑھ کر ہے اس امامت کے اندر قرآنی امامت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ مقدس ہستی سے بس ہم حاجتیں لے لیں اور بس اس کے بعد ہم زندگی جیسے بھی گزاریں اپنی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی سیاسی زندگی معاشرتی زندگی معاشتی زندگی یا اقتصادی زندگی بھلے ہم جیسے بھی گزاریں یہ رائج امامت میں یا صوفیہ کی امامت میں یہی تصور ہے لیکن حقیقی امامت و قرآنی امامت کا تعلق ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے تمام شعبوں سے مثلا اس امامت کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے بھی ہے قرآن نے جو امامت ذکر کی ہے چونکہ امام وہ رہنما ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امت کے لئے حاکم ہے حق حکومت امام کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے حق حکومت بشر کے اوپر حکومت کرنے کا حق اب اس کے اندر انسان کی انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہو معیشتی زندگی ہو اقتصادی زندگی ہو جو بھی زندگی کے شعبے ہوں ان تمام شبہہ زندگی سے امامت کا تعلق ہوتا ہے جو قرآن نے امامت بیان کی اور اسی امامت کے لئے اللہ نے یہی آئیمہ مقرر فرمائے کہ جن کا ہم روزہ ولادت و شہادت مناتے ہیں یا جن کے نام سے ہم واقف ہیں یا جن کی تاریخ ولادت و شہادت سے ہم واقف ہیں یا جن کے جائے مدفون سے اور جائے ولادت سے ہم واقف ہیں لیکن عزیزان امان اتنا کافی نہیں ہیں اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ امام نہم کا نام یہ ہے امام کا لقب یہ ہے امام کی کنیت یہ ہے امام کے والد یہ ہیں امام کی والدہ یہ ہے امام کا جائے ولادت یہ ہے امام کا جائے شہادت یہ ہے اس نے زہر دیا اس نے قتل کیا حاکم یہ تھا بادشاہ یہ تھا اگر اتنی معلومات ہو جائے پھر بھی یہ کافی نہیں ہیں چونکہ اصل معرفت یہ ہے کہ اللہ نے امام جواد کو بھیجا کیوں ہیں کس لیے آئیں مزن کیا کرنے کے لیے آئے کہاں ہمیں لے جانے کے لیے آئے یہ معلوم ہونا چاہیے امامت مکمل نظام زندگی ہے بشر کے لیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی امامت کے متعلق آپ عزیزان کی خدمت میں مختصراً عرض کرنا ہے کہ امام نہم کے دور میں اگر ہم دیکھیں مثلا اگر ہم دیکھیں تو گیارہ کے گیارہ امام کس طرح کس بے دردی کے عالم میں شہید ہو گئے قتل ہو گئے کوئی زہر سے اور کوئی تلوار سے کوئی مسموم ہے اور کوئی مقتول ہے کیوں ہوا ایسا جیسا کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ لیکن ایک رائی چیزیں جو ہیں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ مثلاً آئیمہ کا اگر روزہ ولادت و شہادت ہوتا ہے مثلاً فرض کریں اگر آئیمہ کا روزہ شہادت ہے کسی بھی امام کا اس کے اندر ہم ایک مجلس برپا کر لیتے ہیں اس مجلس میں آتے ہیں سواب مل جاتا ہے تبرک بھی لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہا کہ بس فلاں قاتل کے اوپر آپ لانت کریں اس کے بعد آپ کا فریضہ ختم کہ یہی فریضہ تھا امامت کا نہ امامت اس سے بڑھ کر ہم سے تقاضہ کرتی ہے امامت کے تقاضے ہیں فقط ایک اگر ہم رسمی طور پر امام نہم کی شہادت کی ایک مجلس رسمی طور پر کر بھی دیں یہ کافی نہیں ہیں بلکہ امامت کو جان کر اپنے اثر کے اندر امامت کے لیے کام کرنا یہ ہمیں مجلسے بتائیں گی ان مجالس کا مقصد ہی یہی ہے کہ امام نہم چاہتے کیا ہیں تقاضہ کیا کر رہے ہیں امام نہم تک آنے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے آئیمہ کے دور کی وضاحت کر دوں خصوصاً امام ششم کے دور سے چھٹے امام کے دور سے چونکہ یہ وہ دور ہے چھٹے امام کا جس کے اندر بنو میہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس برسر اقتدار آ رہے تھے یہ بزرگان بہتر جانتے ہیں جوانان شاید آشنا ہوں لیکن میں یہ چھوٹے عزیزان ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ تاریخ کی کچھ چیزیں جو ان کی خدمت میں بھی عرض کرنی ہے خب توجہ سے سنیں بنو عباس جب برسر اقتدار آئے امام ششم کے دور میں چھٹے امام کے دور میں چونکہ بنو میہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اب بنو عباس برسر اقتدار آ رہا ہے بنو عباس خود خاندانی رسول اللہ میں سے ہیں باہر کے لوگ نہیں ہیں یہ یعنی عرض یہ کرنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئیمہ کے اوپر کتنے سارے محاذ کھلے ہوئے تھے ایک محاذ نہیں تھا کئی محاذوں کا مقابلہ امام کرتے تھے کئی محاذ کا مقابلہ امام ششم کے دور میں بنو عباس جب برسر اقتدار آئے بنو عباس جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں عباس رسول اللہ کے چچا ہیں رسول اللہ کے سگے چچا ہیں ایک جن کا نام عباس ہے ان کے فرزند ہیں عباس کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیت ہیں کربلا کے واقعے کے وقت بھی موجود تھی سیدو شہدہ نے ان کو دعوت بھی دی لیکن بارکیف یہ کربلا نہیں آئے حتی کہ حضرت نے کافی ان کو دعوت دی بارکیف عباس رسول اللہ کے چچا ہیں جناب عباس عباس کے بڑی موتبر شخصیت ہیں شیعہ و سنی دونوں کے نزدیک موتبر شخصیت ہیں عباس کے دو جناب عباس کے دو فرزند ہیں عبادلہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس عبادلہ ابن عباس وہ شخصیت ہے جو امام حسن کی فوج کے سالار تھے لیکن امیر شام کے ہاتھوں بک گئے تھے بارہ ہزار دینار کے عوض اور شام کی خوبصورت عورت سے شادی اور منصب و عودے کی خاطر یہ تین ان کو پیشکش کی امیر شام نے اور امام حسن کے جو لشکر کے یہ سالار تھے یہ بک گئے عبادلہ ابن عباس انہی کے بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس بڑی شخصیت ہے تاریخ میں ان کو امیر المومنین نے والی بھی بنایا مقرر بھی کیا نمائندہ اپنا لیکن حکومتی انتظامات ان سے چل نہیں سکے اس لئے امیر المومنین نے ان کو معذول بھی کر دیا عبداللہ ابن عباس فرزند ہیں جناب عباس کے عبداللہ کے بیٹے ہیں علی علی بن عبداللہ انہی کے بیٹے ہیں علی بن عبداللہ اور پھر انہی علی کے بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ ہے یعنی دوبارہ سنیں شجرہ پہلے ہمیں سمجھ آئے تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ لوگ کون تھے اور آئیمہ کا مقابلہ کن کن سے ہے ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ مامون رشید سے امام نے مقابلہ کیا معتسم سے مقابلہ تھا حکومتوں سے مقابلہ تھا بشک وہ بڑا محاذ تھا لیکن وہ بڑا محاذ بنا اندرونی محاذ کی وجہ سے وہ بڑا محاذ یا قاتلین طاقتور ہوئے اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے اندر سے کمزوری کی وجہ سے ہوا کیا عبداللہ ابن عباس جناب عباس کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں علی علی بن عبداللہ اور علی کے بیٹے ہیں پھر عبداللہ عبداللہ بن علی اور ان عبداللہ کے تین فرزند ہیں ابراہیم امام ابو لباس صفا ابو منصور دوانقی ابو منصور جعفر یہ تین فرزند ہیں عبداللہ بن علی کے تین فرزند ہیں ابراہیم امام ابو لباس صفا ابو منصور جعفر یہ تین فرزند ان میں پہلا خلیفہ جو بنو اباس کے ہیں وہ ابوالعباس صفحہ ہیں پھر اس کے بعد دوسرا خلیفہ جو بنے وہ ابو جعفر ہیں یہ پہلے خلیفہ کے طور پر نامزد ہوئے یہاں سے بنو عباس کی حکومت مضبوط ہوئی ان کا سلسلہ شروع ہوا اور امام حشتم آٹھویں امام کا قول بھی ہے کہ جتنے ظلم ہم پہ بنو عباس نے کیے اتنے بنو امیہ نے بھی نہیں کیے جتنے ظلم اس لئے ہمیں بنو عباس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے میں یہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ بنو عباس کونے اور یہ بھی کہ یہ بنے کیسے طاقتور وہ علل و اسباب جس کی وجہ سے آئیمہ قتل ہو گئے آئیمہ جن کو اللہ نے امت کا حاکم بنایا تھا وہ اپنے حق حاکمیت سے محروم رہے ان وجوہات کی وجہ سے ابراہیم امام یہ بڑے فرزند ہیں علی بن عبداللہ کے عبداللہ بن علی کے بڑے فرزند ہیں بنو عباس کی حکومت کے لئے کس کس نے کام کیا یہ شخصیات بھی ہمیں جاننا ضروری ہیں ایک ہے ابو مسلم خوراسانی یہ مشہور ہیں تاریخ میں جو خوراسان اسفہان اور ایران کی زمین پر تھے ظاہراً یہ شیعہ شخصیات ہیں کہ تشیعہ میں شمار ہوتی ہیں آئیمہ کا نام لینے والی آئیمہ سے محبت کرنے والی ظاہراً یہ بڑی شخصیات اور بڑی شخصیت ہیں جن کا اثر ہے اپنی قوم و قبیلے اور اپنے امت کے اندر ان کا اثر ہے ایک ہے ابو مسلم خوراسانی جو عجم کی سرزمین پر تھے اور دوسرے ہیں ابو سلمہ خلال ابو سلمہ خلال یہ عراق اور کوفہ کی زمین پر تھے یہ دونوں بڑی شخصیات ہیں ان دونوں نے جھنڈا اہل بیت کا اٹھایا نام اہل بیت کا لیا جیسے ابو مسلم خوراسانی کے بارے میں ہے کہ ایک لاکھ کا لشکر اس نے جمع کیا سید شہدہ کے نام پر اور جب صدیر سیروفی بھاگے ہوئے آئے دوڑ کر صدیر سیروفی امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بولا کہ مولا جلدی کیجئے اب آپ کو آپ کا حق مل جائے گا صدیر سے روایت ہے امام نے کہا اے صدیر میرے پاس سترہ شیعہ بھی نہیں ہیں کہ میں اپنے حق کے لئے قیام دوں سترہ شیعہ نہیں ہیں یعنی ایک لاکھ کا لشکر ابو مسلم نے تیار کیا ہے لیکن امام صادق فرما رہے ہیں میرے پاس سترہ شیعہ بھی نہیں ہیں اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا انہوں نے جھنڈا اہلِ بیعت کا اٹھایا جیسا کہ پاکستانی ملت واقف ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو جھنڈا اہلِ بیعت کا اٹھاتے ہیں لیکن جھنڈے کے جہاں سے میں نہ آئیں اندر دیکھیں ایجنڈا کس کا ہے ابو مسلم خورہ ثانی ابو سلمہِ خلال انہوں نے جھنڈا اہلِ بیعت کا اٹھایا اندر ایجنڈا بنو عباس کا تھا بے شعور قومیں بے شعور ملتیں بے بصیرت لوگ ایسے ہی جھنڈوں کے جہنسوں میں آ جاتے ہیں ناروں کے جہنسوں میں آ جاتے ہیں آئیمہ کے دور سے یہ ہوا میں مختصر عرض کروں چونکہ تاریخ بہت مفصل ہے یہاں سے بنو عباس برسر اقتدار آنا شروع ہوئے اور بنو عباس کی حکومت کے لیے ابو سلمہِ خلال اور ابو مسلم خورہ ثانی دونوں نے کام کیا بنو عباس کی حکومت ختم کی انہوں نے اور ان کی معکومت کو مضبوط کیا بنو عباس کی حکومت کو عجم کی زمین پر ابو مسلم ہیں اور عرب کی زمین پر ابو سلمہ ہیں کہ ان دونوں نے کام کیا ایک اور چیز یہاں پر میں وضاحت کر دوں امامِ صادق علیہ السلام کے دور میں ایک اور محاذ امام کے اوپر کھولا گیا وہ اندرونی محاذ تھا بنو حاشم کا خود بنو حاشم کا اور یہ زیادہ دور کی شخصیات نہیں ہیں امام حسن کے فرزند ہیں حسن مسنہ تاریخ میں جانتے ہیں الحمدللہ بزرگان جانتے ہیں میں بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں حسن مسنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا میں زخمی ہو گئے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے تھے چونکہ ان کی والدہ کے قبیلے والے جو تھے ان کو اٹھا کر لے آئے تھے کربلا میں ان کی شہادت نہیں ہوئی حسن مسنہ کی مسنہ ان کو اسی لئے کہا جاتا ہے دوسرا حسن حسن مسنہ امام مجتبہ کے فرزند ہیں حسن مسنہ کے فرزند ہیں عبداللہ چونکہ حسن مسنہ کی شادی ہوئی تھی سید الشہدہ کی صاحب زادی سے فاطمہ بنت حسین سے اور ان سے جو بیٹے کی ولادت ہوئی وہ ہیں عبداللہ ابن حسن حسن مسنہ کے فرزند عبداللہ عبداللہ کو عبداللہ محض کہا جاتا ہے تاریخ میں محض یعنی مخصوص عبداللہ خصوصی عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے اس لئے چونکہ عبداللہ محض کا شجرہ دونوں اماموں سے ملتا ہے حسنین سے امام حسن عبداللہ کے دادا ہیں اور امام حسین ان کے نانا ہیں خب توجہ کریں عبداللہ محض کے فرزند ہیں محمد ابن عبداللہ کہ جن کو تاریخ میں نفس زکیہ بھی کہا گیا ہے ان کو بڑی بے دردی سے بنو عباس نے قتل کیا عبداللہ کے فرزن یہ آل حسن کا شجرہ ہے یعنی امام حسن کی اولاد کا ہے اور آل حسین میں سے ادھر امام صادق علیہ السلام موجود ہیں یعنی امام صادق کے دور میں دو بڑی شخصیات تھیں ایک خود امام صادق اور ایک عبداللہ حسن عبداللہ ابن حسن عبداللہ محض یہ دو بڑی شخصیات تھیں ایک آل حسن میں سے اور ایک آل حسن میں سے عبداللہ اور امام صادق کو ابو سلمہ خلال نے خط لکھا دو خط لکھے دو خط لکھے اور وہاں پر بلانا چاہا اس نے ابو سلمہ خلال کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح ان دو بڑی شخصیات کیونکہ دونوں کا بڑا اثر تھا دونوں بنو حاشم کی بڑی شخصیات ایک آل حسن میں سے ہیں ایک آل حسن میں سے ہیں ابو سلمہ خلال کی سازش یہ تھی کہ کسی طرح یہ آ جائیں ان میں سے کوئی ایک شخصیت آ جائے اور پھر اس کے بعد کیا کیا جائے ان کے ذریعے سے بنو عباس کی حکومت کو ختم کیا جائے اور پھر ان کو بھی ختم کیا جائے اور ابو سلمہ خلال برسر اقتدار آ جائے یعنی اس نے پیچھے سازش یہ کی اس سازش کو امام صادق جانتے تھے اپنی بصیرت سے امامت سے عبداللہ نہیں جانتے تھے عبداللہ محض عبداللہ ابن حسن نہیں جانتے تھے یہ اس سازش کے جہاں سے میں آ گئے لیکن امام صادق نے ان کو بھی رکا جب دونوں کو خط لکھا ابو سلمہ نے تو امام صادق نے ابو سلمہ کا خط پڑا ہی نہیں جلا دیا جلا دیا اس کو پڑا ہی نہیں عبداللہ محض اس سازش کے اندر آ گئے شکار ہو گئے اور ابوہ کے مقام پر ایک اجلاس ہوا ابوہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی والدہ کی والدہ کی وفات ہوئی جنابِ آمنہ سلام اللہ علیہہ کی رسول اللہ کی والدہِ معظمہ کی جہاں پر وفات ہوئی مکہ کے قریب مقامِ ابوہ ابوہ کے اندر اجلاس ہوا بنو حاشم کا جس کی صدارت عبداللہِ حسن نے کی عبداللہِ ابنِ حسن نے کیونکہ امامِ صادق اس اجلاس میں نہیں گئے منع فرمایا کیونکہ وہ اجلاس نہیں تھا ایک سازش تھی دین کے لئے وہ نہیں تھا بلکہ ابو سلمہ کا بچھایا ہوا ایک جال تھا امامت کے لئے اور حکومت کے لئے مثلا خود حکومت کرنے کے لئے اس اجلاس کے اندر یہ شریک ہوئے بنو حاشم کی سرکردہ شخصیات کے جس میں عبداللہِ ابنِ حسن ہے اور ان کے بیٹے محمدِ نفسِ زکیہ جن کو کہا جاتا ہے محمد ابنِ عبداللہ یہ بھی شریک ہوئے خوب توجہ کریں میں یہ وہ محاذ تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو جو محاذ اندر سے آئیمہ کے اوپر کھولا گیا اندر سے کتنی بڑی شخصیتیں عبداللہ ابنِ حسن امامِ مجتبہ کے پوتے سیدو شہدہ کے نواسے کتنی بڑی شخصیتیں تاریخ میں انہی کے فرزندیں عبداللہ ابنِ محمد ابنِ عبداللہ مقامِ ابوہ کے اوپر اجلاس ہوا اور اس کے اندر تیع یہ ہوا اور اس اجلاس کے اندر صرف آلِ حسن نہیں تھے بلکہ بنو عباس بھی موجود تھے ابو عباس صفحہ بھی موجود تھا اور ابو جعفر منصور بھی بنو عباس کی شخصیات بھی تھی اور یہ بھی تھے اور ابو سلمہِ خلال نے یہ اجلاس منعقد کیا منعقد کیا آپ توجہ کریں اس اجلاس میں تیع کیا پایا کہ سب نے مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ محمد بن عبداللہ یہ جو محمد نفسِ زکیہ ہیں محمد بن عبداللہ کو کہا کہ یہ محمد امام مہدی ہیں سب نے بتوفقہ طور پر فیصلہ کیا آپ توجہ کریں ایک محاذ امام کے اوپر وہ ہے جو بنو عمیہ نے کھولا پھر بنو عمیہ کی حکومت ختم ہوئی تو بنو عباس نے کھولا یعنی حکومت کی طرف سے ایک مقابلہ وہ تھا جو امام حکومتوں سے کرتے تھے ان کی سیاست سے مقابلہ کرتے تھے ان کی ناپاک عزائموں سیاست سے اور دوسرا مقابلہ امام اندر سے بنو حاشم کی شخصیات جو امام مہدی کا جو نظریہ تھا یعنی نظریہ مہدویت اس کو بھی عمیہ نے بچانا تھا چونکہ کتنے لوگوں نے تاریخ میں کتنے لوگوں نے اٹھ اٹھ کر دعویٰ کیا امام مہدی کا کہ خود محمد نفس زکیہ محمد ابن عبداللہ ان کو انہوں نے کہا کہ یہ امام مہدی ہیں یہ وہی مہدی ہیں جن کی بشارت رسول اللہ نے دی تھی کس بات پر انہوں نے کہا کہا کہ اس لیے چونکہ ان کا نام بھی رسول اللہ کے نام پر ہے رسول اللہ کے نام پر ہے ان کا نام بھی محمد ہے اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرا ایک فرزن جس کا نام محمد ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا امام مہدی کے بارے میں حضرت نے بشارت دی لیکن تاریخ میں توجہ کریں اتنے لوگوں نے اٹھ کر دعویٰ کیا اور دعویٰ ہمیں سامنے ظاہرہاں نظر تو آرہا ہے کہ کس کس نے دعویٰ کیا لیکن پیچھے آپ یہ حربہ دیکھیں کہ ساتھ کون کون دیتا تھا خود آئیمہ کے خاندان کے افراد ساتھ دیتے تھے یا بعض جگہ پر خود آئیمہ کے سگے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا حکومتوں کا جیسے امام رضا علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں زید ایک زید شہید الگ ہیں وہ جن سے زیدی سعداد ہیں وہ الگ ہیں وہ امام چہارم کے دور میں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک اور زید ہیں امام رضا علیہ السلام کے دور میں امام رضا کے سگے بھائی امام کازم کے بیٹے یہ زید کو امام رضا کہتے تھے یہ زید نار ہے جہنمی زید ہے کیونکہ یہ زید انہوں نے خود اٹھ کر دعویٰ امامت کیا امام کے مقابل آگئے کہ میں امام ہوں مثلا یعنی امام کازم کے بعد زید نے کہا کہ امامت میرے پاس آگئی ہے امام رضا کی امامت کا انکار کیا ان کے پیچھے سیاسی چپکلشیں ہوتی تھی یعنی حکومتیں ان کو بقاعدہ طور پر سپورٹ کرتی دی امامت کے خلاف زید کو بنو عباس سپورٹ کرتے تھے امام رضا کے خلاف اور ایک طرف مامون کی سازیج دیکھیں ادھر زید کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ادھر امام رضا کو ولی اہدی دی جا رہی ہے اب توجہ کریں بہت ہی کٹھن مراحل ہیں آئیمہ کے اوپر میں سارے محاذ آپ کو دوبارہ گنوا دوں ممکن ہے تو نوٹ کر لیں ایک محاذ وہ ہے جو آئیمہ کے اوپر حکومتیں کھولتی تھی اس کا مقابلہ بھی آئیمہ نے کرنا ہے ایک محاذ اندر سے کھل گیا جو نظریہ مہدویت کو لوگوں کے درمیان میں شک و شبات میں ڈال رہا ہے اب نظریہ مہدویت کو بھی آئیمہ بچا رہے ہیں اور تیسرا محاذ تشیعوں کے اندر عقیدتی جنگیں ہیں ایک قرآن آمی طبقہ بن گیا امام صادق کے دور میں دوسرا طبقہ متقلمین تھا جو لوگوں کو علمی بحث کر کے گمراہ کرتا تھا متقلمین یہ تشیعوں کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو طبقے تشیعوں کے اندر بنے فرقے تشیعوں کے اندر آئیمہ کی موجودگی میں اندر بن جاتے تھے فرقے آئیمہ ان سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک طبقہ صوفی تھا صوفیزم یعنی غیر ذمہ دار طبقہ مقدس ہوتے تھے لیکن غاروں میں بیٹھ کر مثلا چلے کاٹنا لوگوں سے لا تعلق ہو جانا معاشرے کی اصلاح نہ کرنا امام صادق نے ان سے بھی مبارزہ کیا امامت اس کو نہیں کہتے کہ معاشرے سے لا تعلق ہو کر غاروں میں پہاڑوں میں چلے جائیں اور بس نمازیں پڑھتے رہیں نہ سیدو شہدہ کو یہی مشورہ عبداللہ ابن عباس نے دیا تھا کہ آپ بسرہ چلے جائیں یمن چلے جائیں مدائن چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں یزید ایک نہ ایک دن مر جائے گا آ جائیے گا آپ کو کیا پڑھئی ہے یزید سے ٹکر لینے کی مقابلہ کرنے کی سیدو شہدہ نے ان کو کیا جواب دیا اے عبداللہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے امام غاروں میں بیٹھنے نہیں آتا امام اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے اوپر حکومت کرنے آتا ہے سیدو شہدہ نے ان کو جواب دیا کہ امام وہ نہیں ہوتا کہ امت امیر شام کے ہاتھ میں رہے اور علی غار میں چلے جائیں نہ اللہ نے علی کو امت کا حاکم بنایا ہے اللہ نے آئیمہ کو حکومت کا حاکم بنایا ہے خود بنایا ہے لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ جا کر چن کر اپنا حاکم چن لو نہ اللہ نے مقرر کیا ہے لوگوں کا حاکم امامت وہ منصب ہے امامت وہ عہدہ ہے امامت وہ نظام ہے جو بشر کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر نافذ ہونے کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے توجہ کریں ایک یہ محاص تھا جو تشیعہ کے اندر عقیدتی جنگیں تھی ایک فرقہ جو ساتھویں امام کے دور میں وجود میں آیا فرقہ واقفیہ واقفیہ یہ فرقہ اس کو واقفیہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ فرقہ وقف کر گیا تھا رک گیا تھا وقف کرنا کسی مقام پر وقف کرنا رک جانا اس لیے اس کو فرقہ واقفیہ نام اس کا پڑ گیا کہاں پر یہ رک گئے تھے امام کازم کی امامت پر رک گئے تھے امام رضا کو امام نہیں مانا فرقہ واقفیہ نے لیکن یہ فرقہ واقفیہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا کہ نوے اور دسوے امام کے دور میں یہ بہت مضبوط جڑے پکڑ گیا اور آج اگر آپ نے فرقہ واقفیہ کو سمجھنا ہے تو میں فرقہ واقفیہ کی مثال دیتا ہوں آج کے دور میں بھی سمجھا جائے گا آج بھی یہ موجود ہیں یہ نہ سمجھے فرقہ واقفیہ ختم ہو گیا اس نظریے کے اس عقیدے کے آج بھی موجود ہیں مثلا فرقہ واقفیہ کیا کرتا تھا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے یہ فرقہ واقفیہ کا عقیدہ تھا اور فرقہ واقفیہ تشیعوں کے اندر بنا تھا تشیعوں کو اس نے گمراہ کیا تھا اور توڑا تھا آپس میں پہلا ان کا کیا عقیدہ تھا ماذا اللہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے اور حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے قرآن جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے اگر کسی کیا ذہن میں یہ شک و شبہ بھی آ جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے اگر قرآن کے بارے میں شک و شبہ آ جائے قرآن جیسا نازل ہوا آج بھی ویسا ہی موجود ہے پہلا ان کا عقیدہ یہ تھا جو انہوں نے شبہت ڈالے دوسرا فرقہ واقفیہ قرآن کے اوپر روایات کو ترجیح دیتے تھے قرآن کو ترجیح نہیں دیتے تھے روایات کو احادیث کو ترجیح دیتے تھے اور حتیٰ کہ امام رضا کیا فرماتے ہیں ہماری حدیث کو قرآن پر پرکھنا قرآن سے دیکھنا اگر قرآن سے مران نہ ملے تو رد کر دینا یہ آئیمہ بتا رہے ہیں اور یہ فرقہ واقفیہ کیا کرنے لگا روایات کو ترجیح دیتا تھا قرآن کے اوپر اب حرج نہیں ہے میں آج کے دور میں آپ کو بتا دوں آپ نظر دوڑائیں نظر اٹھائیں اپنے علاقے میں نظر اٹھائیں اپنے شہر میں نظر اٹھائیں آپ کو یہ فرقہ آج بھی نظر آئے گا اخباریت کے نام سے یہی عقائد آج ان کے بھی ہیں اگر آپ ان کے عقائد پڑھیں جا کر پڑھیں اس کو دیکھیں ریسرچ کریں اس پر تحقیق کریں پڑھیں وہی سیم عقائد جو واقفیہ کے تھے آج وہی ان کے نام تبدیل ہو گیا نظریہ وہی ہے اب آپ توجہ کریں دسویں امام کے پاس شیعہ آئے امام دہون کے پاس شیعہ آئے بہت سخت روایت ہے یہ بہت سخت جملہ ہے یہ ہم لوگ بڑے سادہ بن جاتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں ہمیں تو سب شیعہ لگتے ہیں جو حسین کا نام لے تھے سب حسینی ہیں جو آ کر مثلا کچھ بھی آ کر ہمیں مثلا رسمیں شروع کر دے وہ کہتے ہیں سب ہی حسینی ہیں بس حسین کا نام لے رہا ہے ہمیں یہی کافی ہے جو آ کر ممبر سے ہمیں جو سنا دے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ذکر حسین ہے نہ اتنے سادے نہ بنیں آئیمہ تنہا ہو گئے اس سادگی کی وجہ سے لوگوں کی اسی سادگی و بے بصیرتی کی وجہ سے آئیمہ قتل ہو گئے تنہا ہو گئے آپ توجہ کریں آتے ہیں بعض بعض لوگ آئے امام دہم کے پاس دسویں امام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا یہ جو فرقہ واقفیہ اور کیسانیہ بہت سارے فرقے بنے تھے یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ آ کر امامت کے متعلق لوگوں کے ذہن میں شبہت ڈالتے تھے یہ فرقہ بنا کہاں پہ ساتویں امام کے دور میں ساتویں امام کی شہادت کے بعد وجود میں آیا یہ فرقہ آٹھویں امام کے دور میں اتنا زیادہ قوی نہیں تھا یہ نوے اور دسویں امام کے دور میں یہ فرقہ بہت مضبوط ہو گیا بہت مضبوط ہو گیا اب لوگ آئے دسویں امام کے پاس جب اس نے اتنی زیادہ جڑے پکڑ لی کہ تشیعوں کو عقیدہ تشیعوں کے عقیدے خراب کر دیئے امامت کے متعلق امامت کے متعلق گمراہ کر دیا جب یہ دسویں امام کے پاس آئے یہ لوگ تشیعوں جو چند حقیقتاً شیعہ تھے چند افراب جو واقعاً امام کے پیروکار ماننے والے تھے آئے اور آ کر کہا مولا ایک ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہیں اب ظاہراً وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرتے ہیں فرقہ باقفیہ دسویں امام کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا اور کہا مولا یہ ہماری مجلسوں میں آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے غلط عقائد سے ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا کریں اب لوگوں نے سوال کس سے کیا دسویں امام سے امام نقی علیہ السلام سے یہ سوال کیا اب آپ جواب سنیں بڑی توجہ سے جواب سنیں آج بھی دسویں امام کا جواب یہی ہے آج بھی یہ جو تشیعہ کے اندر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے تشیعہ کے اندر غلط عقیدتی جنگیں ڈالی جا رہی ہیں تشیعہ کو امامت کے مطالق کبھی گمراہ کر دیتے ہیں کہ بھئی امامت یہ نہیں ہے امامت یہ ہے امامت یوں ہے نا آج بھی ان کے بارے میں بھی وہی جواب امام دہوں کا ہے جو اس وقت تھا جب انہوں نے آ کر کہا کہ مولا ہم کیا کریں یہ آ کر ہمارے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری مجلسوں کے اندر غلط عقیدے بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں امام نقی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ممتورہ ہیں ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ مت دو ممتورہ ممتورہ ممتور سے ہے ممتور مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں مطر عربی میں بارش کو کہتے ہیں اور ممتورہ بارش میں بھیگ جانے والی اس کتیا کو کہتے ہیں مونس کتے کو نہیں کہتے کتیا کو ممتورہ بارش میں بھیگ جانے والی اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ جائے اور پھر خشکی پہ آ کر اپنے بدن کو جھٹکے آپ نے دیکھا ہے یہ عمل کتے اکثر یہ کرتے ہیں بعض جگہوں پر دیکھئے کہ آپ بارش میں جب وہ بھیگ جائیں تو پھر جا کر خشکی کے اوپر اپنے بدن کو جھٹکتے ہیں امام نے کہا ان کی مثال ممتورہ ہے ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ نہ دو کتنا سخت جملہ امام دہن کہہ رہے ہیں کیوں اس لیے ممتورہ سے تشبیع دی کہ یہ لوگ جب تمہاری مجلسوں میں آ کر بیٹھیں گے تشیعوں کے اندر تو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں جب وہ ممتورہ جب وہ بارش میں بھیگا ہوا جانور وہ کتا جو بارش میں بھیگ جاتا ہے جب خشکی پر آ کر اپنے بدن کو جھٹکتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بدن کا پانی دوسروں کے اوپر جاتا ہے وہ نجس پانی ہوتا ہے چونکہ کتا نجس جانور ہے نجس العین ہے نجس جانور کے اوپر جب پانی ڈلتا ہے اور پھر اگر وہ جا کر اپنے بدن کو چھٹکے جھٹکے تو پھر وہ پانی کیا ہوتا ہے دوسروں کو جا کر آلودہ کرتا ہے نجس کرتا ہے اسی لئے امام نے اسی سے تشبیع دی ان لوگوں کو جو تشیعوں کے اندر غلط عقائد پھیلا رہے تھے امام دہم نے کہا کہ ان کو اپنی مجلسوں میں جگانا دو یہ ممتورہ ہیں کیونکہ یہ تمہاری مجلسوں میں آ کر جب ان کے مو سے غلط عقائد نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ممتورہ اپنا بدن چھٹک رہی ہے اور وہ غلط عقائد تشیعوں کے ذہن میں جاتے ہیں اور جا کر ہمارے تشیعوں کے ذہن کو نجس کرتے ہیں آلودہ کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں عزیز امان توجہ فرمائیں کتنے مہاز آئیمہ کے اوپر کھلے ہوئے ہیں آئیمہ مقابلے کر رہے ہیں منع فرما رہے ہیں اتنے سادے نہ بن جائیں جو آ کر حسین کا نام لے اور ہم کہیں کہ جی مولائی ہے بس اپنا ہے اس کا حدف دیکھیں اندر کیا آئے کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے کسی کا کسی کے تحت تو کام نہیں کر رہا امام صادق کے دور میں ایک ابو مسلم تھا آج بہت سارے ابو مسلم ہیں جو نام حسین کا لیتے ہیں لے جا کر کئی اور جوڑ دیتے ہیں نام دین کا لیتے ہیں لے جا کر کئی اور جوڑ دیتے ہیں یہ فرقہ ساتھویں امام کے دور میں وجود میں آیا آٹھویں امام نے بھی اس سے مبارزہ کیا اب آپ توجہ کریں یہاں پر نوے امام کا دور بہت ہی اتنا زیادہ کٹھن ہو گیا امام کے اوپر کہ آپ اندازہ کریں جوانی کے عالم میں امام شہید ہو گئے پچیس سال کی عمر میں فقط پچیس سال کا جوان شہید ہو گئے سب سے کم عمری میں امام جوات شہید ہوئے سب سے کم عمری میں امام سات سال کے تھے امام جوات سات سال کے تھے جب امام رضا کی شہادت ہوئی اور امامِ رضا کو لوگ تانے دیتے تھے چونکہ امامِ رضا کے اولاد دیر سے ہوئی تھی امامِ جواد کی ولادت دیر سے ہوئی تھی بعض روایات میں ہیں کہ امامِ جواد کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت امامِ رضا کی عمر مبارک 45 برس تھی یا 47 برس تھی 47 یعنی اتنی ایج میں جب امام تھے اس وقت امامِ جواد کی ولادت ہوئی تھی اب توجہ کریں بعض لوگ امامِ رضا کو ایسے ہی تانے دیتے تھے جیسے رسول اللہ کو بعض کہتے تھے ماذا اللہ عبدر کہتے تھے رسول اللہ کو کہ آیت نازل ہوئی کہ عبدر کون ہیں عبدر وہ ہیں اے حبیب آپ نہیں ہیں امامِ رضا کو بعض ایسے ہی تانے دیتے تھے کہ آپ کے تو مثلا اولاد بھی نہیں ہیں یہ امامت کیسے چلے گی اور پھر یہ جو فرقہ واقفیہ تھا اس کو موقع مل جاتا تھا کیونکہ امامِ رضا کے امامِ جواد کی ولادت دیر سے ہوئی تو اسی لئے یہ جتنا بیچ میں عرصہ تھا فرقہ واقفیہ کو موقع ملا امامت سے متعلق شبہت ڈالنے گا مثلا انہوں نے ایک شبہت یہ ڈالا کہ امامِ قازم کے بعد امامِ رضا امام نہیں ہیں بلکہ اسماعیل امام ہیں جن سے آج یہ اسماعیلی ہیں آغا خانی اسماعیلی فرقہ جو ہے یہ وہیں سے وجود میں آیا اسماعیل امامِ قازم کے فرزند ہیں ساتھویں امام کے فرزند ہیں اور اسماعیل کی وفات امامِ قازم کے دور میں ہی ہو گئی تھی معذرت امامِ حشتم امامِ صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اسماعیل اور اسماعیل کی وفات چھٹے امام کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی چھٹے امام کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور جب ان کی وفات ہوئی اسماعیل کی تو چھٹے امام نے ان کا جنازہ گھر سے قبرستان تک آٹھ مقامات پر روک کر رکھا آٹھ مقامات پر روکتے رہے اور روک روک کر کفن چہرے سے ہٹا کر لوگوں کو دکھاتے رہے کہ یہ دیکھو یہ میرا فرزند اسماعیل ہے اب اس دنیا میں نہیں ہے آٹھ مقامات پر امام صادق نے ایسا کیا دکھاتے تھے اور پھر تدفین ہوئی آپ توجہ کریں کیوں امام صادق ایسا کر رہے ہیں کو معلوم تھا کہ میرے بعد یہ لوگ امام کازم کے بجائے اسماعیل کو امام مانیں بعض ایک فرقہ اسماعیلی جو وجود میں آئے یہ اسماعیلی فرقہ جو آج آغا خانی کے نام سے بھی مشہور ہے اسماعیلی فرقہ یہ جو وجود میں آیا یہ وہیں اسماعیل کو انہوں نے امام مانا امام کازم کو امام نہیں مانا بلکہ اسماعیل جو بھائی ہیں امام کازم کے ان کو امام مانا اب فرقہ واقفیہ جو تھا امام رضا کے دور میں اس نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو اسماعیل کی امامت سے جوڑتے تھے اور یہ فرقہ واقفیہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا یہ تھا کہ امام صادق کی شہادت کے بعد اسماعیل مثلا بھی اس دنیا سے نہیں گئے فوت نہیں ہوئے بلکہ اسماعیل پردہ غیب میں چلے گئے اور وہی امام مہدی ہیں یہ فرقہ واقفیہ لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ڈالتا تھا پس عزیز امام میں مختصر کروں نوے امام کا دور جب آیا یہاں امام رضا کی شہادت ہوئی بہت کٹھن دور ہے معتصم اباسی خلیفہ بن گیا معمون کے بعد اول شروع میں جب امام نے امام رضا کے بعد منصب امامت سنبھالا اس وقت معمون ہی تھا خلیفہ پھر اس کے بعد معمون اس دنیا سے جب گیا تو معتصم خلیفہ بن گیا امام نہم کے دور میں اور اتنا اس نے امام کے اوپر گیرہ تنگ کر دیا معتصم نے اتنا گیرہ تنگ کر دیا اب توجہ کریں نوے امام امام جواد تشیعوں کو عقیدتی جنگوں سے بھی بچا رہے ہیں خود بھی نظر بند ہیں امام کو سامرہ لے آئے گرفتار کر کے یہ معتصم نے حکم دیا کہ امام کو اٹھا کر سامرہ لے آؤ وہاں نہ رہنے دو اب امام کا دور اتنا خطرناک ہے کہ وہاں پر رابطے تشیع اپنا تشیع ظاہر نہیں کر سکتا ظاہر کرنے پر قتل کر دیا جائے گا امام کو سامرہ لے آئے وہاں پر امام موجود ہیں اب بہت سارے محاذ امام کے اوپر ہیں امام جواد کے اوپر تشیع کے اندر عقیدتی جنگیں یعنی فرقے جو ہیں ان سے بھی امام اس کو بچا رہے ہیں اپنی بھی حفاظت کر رہے ہیں دشمنوں سے کیونکہ امام اگر زندہ رہیں گے موجود رہیں گے تو ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا اس لئے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے سیاسی محاذ بھی امام کے اوپر کھولا ہوا ہے اور معتصم نے ایک چال یہ چلی وہاں پر اس نے یہ کام یہ کیا کہ ام فضل سے امام کا نکاح کروایا ام فضل معتصم کی بیٹی ہے ام فضل امام جواد کی بیوی ہے اور یہ وہ عورت ہے جس نے امام جواد کو زہر دیا ہے امام کے قاتل خود امام کی یہ بیوی ہے ام فضل اس سے نکاح کر آیا اور یہاں پر علمی مناظریں بھی امام کرتے ہیں امام کا دور اتنا خطرناک ہے اب مسلمانوں کو غلط عقائد سے بھی امام جواد بچا رہے ہیں علمی مناظرے کر کے کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا مناظرہ موجود ہے امام جواد کا سب سے بڑا مناظرہ غالباً جو ابھی تک روایات میں بعض علماء کے نزدیک یا اہل علم نے جس کو بیان فرمایا سب سے بڑا توہید اور عقائد مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا مناظرہ جو آج تک موجود ہے وہ امام جواد کا اتنا بڑا مناظرہ جو امام جواد نے کیا مشرقین سے جو خدا کو خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے اب آپ توجہ کریں مسلمانوں یعنی اسلام کو بھی امام جواد نے بچانا ہے غلط عقائد سے مشرقین سے اوپر سے ایک بڑا محاذ مشرقین کا بھی ہے اور اندرونی محاذ غالیوں کا بھی ہے جو تشیعوں کو بھی توڑنا چاہ رہے ہیں اور ایک محاذ جو یہ کام کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنی امامت کو بھی بچانا ہے امام نے امامت سے متعلق جو شبہات یہی ڈالے گئے فرقہ واقفیہ نے کیے اور دیگر مراحل پھر آگے یہ تیہ کرتے گئے عزیز امان گفتگو کا خلاصہ عرض کر کے آپ کی زہمت تمام چونکہ سوالات کا بھی سیشن ہے مختصر عرض کریں کیوں آئمہ تنہا ہو جاتے ہیں کیا فجوہات ہوتی ہیں آج ہم اگر بیٹھ کر امام تقی علیہ السلام کی شہادت کی ایک مجلس تو کر لیں اور اس کے بعد پھر گھر چلے جائیں اور سمجھے کہ بہت بڑا فریضہ انجام دے دیا عزیز امان امامت محجور کر دی گئی متروک کر دی گئی چھوڑ دی گئی امامت کو چھوڑ کر لوگ کبھی بنو امیہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں کبھی بنو عباس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کبھی ابو مسلم کے پیچھے چل پڑتے ہیں کبھی ابو سلمہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں لیکن امام تنہا ہیں اور جب وہ آئیمہ سے پوچھا گیا باد کربلا امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا لوگ آتے تھے تازیت کر کے فقط جاتے تھے ایک کام جو شاید ہم بھی یہی کرتے ہوں ایام اعظامیں کہ صرف تازیت کی حد تک پرسے کی حد تک یہی کام امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا لوگ آتے تھے تازیت فقط مولا بہت دکھ ہوا کربلا میں آپ کا گرانہ قتل ہو گیا آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ یہ ہوا بہت دکھ ہوا یہ کہہ کر گھر اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کاش کہ میرے پاس بیس شیعہ ہوتے تو میں اپنے حق کے لئے قیام کرتا پینتیس برس امام سجاد خون روتے ہیں ان کو بیس شیعہ نہیں ملے ہزاروں پرسہ دار تھے بیس شیعہ نہیں تھے جو صرف پرسے کی حد تک رکے ہوئے تھے باقی جو ذمہ داریاں امام سجاد چاہتے تھے وہ اٹھانے کے لئے دیگر تیار نہیں تھے امام صادق سے صدیر کہتے ہیں کہ مولا قیام کریں امام کہتے ہیں میرے پاس سترہ شیعہ نہیں امام رضا گرفتار کر کے مدینہ سے خورسان لے آتے ہیں امام رضا کو لائے جاتا ہے اور پورا مدینہ خاموش ہے پورا مدینہ امام رضا کے پاس آتا تھا کیا مان کر باب الحوائی کہ بس ہماری حاجت پوری ہو جائے عزیز من اللہ نے امام کازم کو امام رضا کو امام جواد کو امام بنایا ہے فقط ہماری حاجتوں کا مرکز نہیں بنایا کہ ہم صرف حاجت تو لے لیں باقی اس امام کی پیروی نہ کریں امام کو حاجت مند نہیں چاہیے امام کو پیروکار چاہیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں معذرت کے ساتھ بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں امام اور پیر میں فرق ہے ہم نے امام کو صرف ایک پیر کی حد تک رکھا ہوا ہے پیر کون ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو ایک مقدس شخصیت ہوتا ہے بعض ہوتے ہیں ایسے جو گناہ بھی نہیں کرتے ایک مقدس ہوتے ہیں ان کے در پر پیر کو کون چاہیے مرید چاہیے پیر کے در پر جب مرید جاتا ہے تو مرید پیر سے کیا طلب کرتا ہے حاجت حاجت طلب کرتا ہے نہ کیونکہ اس کا وہ پیر ہے مقدس شخصیت ہے وہ وہاں جاتا ہے کیا طلب کرتا ہے مرید اپنے پیر سے حاجت اور بدلے میں پیر کو یہ کیا دیتا ہے عزت احترام اور عدب کے ساتھ اپنے پیر کا عدب کرتا ہے مقدس شخصیت ہے ٹھیک ہے عزت و عدب کرنی چاہیے عدب ہے عدب سے پیش آنا چاہیے لیکن بدلے میں پیر اس سے کوئی تقاضہ نہیں کرتا مرید اس کے در پر گیا اس کی حاجت پوری ہو گئی ٹھیک ہے اب پیر اس سے کوئی تقاضہ نہیں کرتا چونکہ پیر کو بس تعظیم اور تقدیس تعظیم اور تقدیس میں یہ پیر کے لیے منقبت بھی پڑتا ہے قصیدہ بھی پڑتا ہے قصیدہ و منقبت کس کو کہتے ہیں جو کسی کے عزت احترام اور تعظیم میں پڑی جائے ٹھیک ہے بے شک پڑھیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن پیر اس سے بڑھ کر کوئی تقاضہ نہیں کرتا اپنے مرید سے چونکہ اس کو بھی بس یہی چاہیے عدب و احترام اس کا کر لیا اس کو مثلا پروٹوکول دے دیا بس یہی چاہیے اب اس سے بڑھ کر وہ اپنے مرید سے کوئی تقاضہ نہیں کر رہا لیکن عزیز امن امام وہ نہیں ہوتا کہ ہم امام کے در پر جائیں امام کو وسیلہ قرار دے کہ حاجت لے لیں پھر اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں امام اپنے گھر بیٹھے رہیں ہم اپنے گھر بیٹھے رہیں عزیز امن امام اب بڑھ کر ہم سے تقاضہ کر رہا ہے دوبارہ توجہ کریں مرید سے پیر کیا تقاضہ کرتا ہے کہ بس عزت و احترام و تعظیم کر لی یہی کافی ہے اب کوئی تقاضہ نہیں ہے لیکن امام کون ہوتا ہے امام کے در پر پیروکار چاہیے پیروکار جب امام کے در پر جائیں پیروی کرنے کے لیے جائیں جب پیروکار امام کے در پر جاتا ہے تو کیا بن کر جائے امام سے فقط حاجت لینے نہ جائے اگرچہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے چونکہ وہ مقدس ہستیاں ہیں ان کے ذریعے سے لیکن توجہ کریں پیر مرید سے تقاضہ کچھ نہیں کر رہا لیکن امام وہ ہے کہ یہ جب پیروکار اس کے در پر جائے تو امام کی عزت بھی کریں تعظیم بھی کریں عدب سے بھی پیش آئے یعنی عزت و تعظیم و عدب کے نتیجے میں یہ امام کے لیے منقبت بھی پڑھ رہا ہے قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے خب ٹھیک ہے یہ امام کی تعریف کر رہا ہے منقبت قصیدہ یعنی امام کی تعریف لیکن پیر اپنی تعریف سن کے بس خوش ہوتا ہے اور یہیں پر محدود ہے لیکن امام وہ نہیں ہوتا جو اپنی تعریف سن کے بس خوش ہو جائے اور پیروکار کو کہے کہ بس آپ گھر چلے جاؤ امام وہ ہے کہ جو آپ جب اس کے در پر جائیں اس کی تعظیم بھی کریں تقدیز بھی کریں احترام بھی کریں لیکن امام اب اپنے پیروکار سے تقاضی یہ کر رہا ہے کہ اب آپ نے اس راستے پر آنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے چلانے کے لیے بیجائے پیر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پیر مقدس ہستی ہے عبادتیں بھی کرتا ہے اور پیر کے ذریعے سے مرید کی حجت پوری بھی ہو جاتی ہے لیکن پیر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے مرید نے اپنی گھرے لو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ پیر نہیں بتائے گا مرید نے کاروبار کیسے کرنا ہے یہ پیر نہیں بتائے گا مرید نے معیشت کیسے کرنا ہے یہ پیر نہیں بتائے گا لیکن عزیز من امام وہ ہے جو ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کا گھر کی نصولوں پر ہونا چاہیے آپ کا کاروبار کی نصولوں پر ہونا چاہیے آپ کی معیشت کی نصولوں پر ہونی چاہیے آپ کی اقتصادیات کی نصولوں پر ہونی چاہیے آپ کی تعلیم کی نصولوں پر ہونی چاہیے آپ کا سیاسی نظام کن اصولوں پر ہونا چاہیے آپ کی گھریلو اجتماعی انفرادی و معاشرتی ساری زندگی اللہ کی اصولوں پر ہونی چاہیے اور وہی اصول لے کر اللہ نے آئیمہ کو بھیجائے امام ہمیں وہ اصول دینے آئے ہیں اور ان اصولوں پر چلانے آئے ہیں لیکن اگر ہم صرف باب الحوائج مانیں حاجت لے لیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر باب الحوائج چودہ سال قید میں ہوتا ہے اور حاجت مند صرف حاجتیں لے رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں تاریخ میں کتنا بڑا عالمی آئے امام قاظم قید ہیں تاریخ میں ایک مثلا ایک ریلی بھی نہیں نکلی امام قاظم کی رہائی کے لئے تاریخ میں موجود ہے کہاں تھے وہ عزیز امن کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو امام کو باب الحوائج مانتے تھے مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دوں امام مجتبہ کا دسترخان مشہور ہے کہ سب یہاں پر بھی انجام دیتے ہیں دیگر جگہوں پر بھی امام حسن کا دسترخان لیکن عزیز امن حرج نہیں ہے ٹھیک ہے امام حسن کے نام پر اگر دے رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن توجہ کریں امام حسن کے دسترخان پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ تھے لیکن جب امام حسن پر سولابہ کے مقام پر حملہ ہوتا ہے تو امام امیر شام سے سل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اگر ناصر مددگار اور شیعہ نظر آتے تو میں کبھی بھی امیر شام سے سل نہیں کرتا سوال یہ اٹھتا ہے ہزاروں لوگ دسترخان پر آ کر امام مجتبہ کا دسترخان تو یاد ہے لیکن فرزند فاطمہ جب تنہا ہو گیا تو اس کو ناصر نہیں نظر آتے اس وقت یہ سب کہاں تھے اسی طرح باب الحوائی چودہ سال قید میں ہے خوب نظر نہیں آتے لوگ امام رضا مدینہ سے خوراسان گرفتار کر کے لے آئے امام رضا کو سب خاموش ہیں امام جواد پچیس سال کی عمر میں قتل کر دیے جاتے ہیں شہید کر دیے جاتے ہیں اتنی بے دردی سے نظر بند رکھے جاتے ہیں امام نقی نظر بند رکھے جاتے ہیں امام عسکری اتنی کٹھن زندگی ہو گئی کہ امام عسکری زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر سکے کیا عالمی آئے اللہ اکبر امام عسکری اپنی زندگی میں ایک حج بھی نہیں کر سکے اتنا گھیرہ تنگ کر دیا اور عزیز امان اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ کو بارویں حجت کو پردہ غیب میں لے جانا پڑ گیا کس وجہ سے خاموش امت بے بصیرت عوام لوگوں کے جہنسوں میں آئے ہوئے لوگ ہر جھنڈے پر لبیک کہنے والے لوگ ان کی وجہ سے امام پردہ غیب میں اور ہم بھی آج خوش ہیں کہ مولا آپ پردہ غیب میں بیٹھیں ہم یہاں بیٹھیں کیونکہ آپ کے ذریعے سے بس ہماری حاجت پوری ہونی چاہیے باقی آپ کیا چاہتے ہیں عزیز امان امامت کو پیروکار چاہیے حقیقی پیروکار جو امامت کے نظام کے لیے لوگوں کو آمادہ و تیار کر سکیں بیدار کر سکیں اور اس رہ پر لاسکیں کہ انشاءاللہ دعا بھی ہے کہ خداوند مطال ہم سب کو امامت کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے چاہیے آپ کو یہ کو ق rasbu encuentojered کی ہم تعنيا پیروکار بھی ہے ہم آپ کی Destوا کررے سے ہرا am امام صلی کی دل